اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کے اس ویلوگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے پورتگال اور اسپین کی کیونکہ ایک طرف جو پورتگال ہے پورے دنیا میں مشہور تھا کہ یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ تیزی سے آپ کو ٹی ار سی ملے گا اور دوسری طرف سے اسپین ہے جو کہ سالانہ سال یہاں پہ امیگریشن اوپن ہوتی رہتی ہے اور اوپن ہے تو اب اس وقت جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پورتگال نے امیگریشن تو بند کر دیا اب لوگوں کے لیے بہت بڑا ٹینشن ہے خاص کر جو سعودی عرب اور دبئی میں رہنے والے ہیں ایونکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بھی رہنے والے وہ بھی اس بات سے بڑے پریشان ہے کہ پورتگال نے ایک کیا کیا کیونکہ کہیں لوگوں امید لگا کے بیٹے ہیں کہ ہم جائیں گے پورتگال تی ار سی لیں گے نیشنالیٹی لیں گے اپنے بچوں کا فیچر بنائیں گے وہاں پہ خود جا کے بزنس کریں گے اب سب کے جو خوابتے ہو ان پہ پانی پیر گیا اس لیے پیر گیا کہ پورتگال نے اس وقت ٹیمپریری اپنا ہمیگریشن جو ہے وہ بند کر دیا تو اس لیے لوگ اب سوچ رہے کہ ابھی اگر ہم جائیں گے پورتگال جائیں یا نہ جائیں سب سے پہلے وہ تو اس بات پہ سوچ رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ بھئی اس وقت پورتگال جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے ہاں یہ تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پورتگال نے اس وقت ٹیمپریری طور پر جو اپن کر دیا لیکن وہ بہت جلد اپن کریں گے کیوں اپن کریں گے وہ بھی میں نے اپنے پہلے ویلوگز میں اور اپیسوڈز میں بتائے ہیں کہ پورتگال کو اس وقت لیبرز کی ضرورت ہے اس کو انویسٹرز کی ضرورت ہے ان کو ٹیکس پیرز کی ضرورت ہے اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گے تو پھر ان کا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا تو اس لیے اپن تو کریں گے لیکن اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ یورپ آتا ہے اس کے لیے ایک دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس لیے جو لوگ سپین میں بھی آتے ہیں ان کو بھی میں سب سے پہلے یہی مشہورہ دیتا ہوں تو بھئی آپ اپنا ایک دن بھی ضائع نہ کریں سب سے پہلے اپنا پادرون کروائیں کیونکہ یہاں پہ آپ کا ایک دن اگر کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھو آپ لکھی ہے اگر آپ کا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھو پھر آپ پچھتائیں گے آپ بے چین ہوں گے بے تاب ہوں گے گھر جانے کے لیے پیچھے فیملی ہے گھر ہے سب کچھ ہے تو اس لیے اس وقت جدنے بھی ہنے والے لوگ ہیں ان کو میں یہی مشہورہ دیتا ہوں کہ آپ اسپین آ جائیں اسپین آئیں گے اسپین کا ٹی آر سی لوگے اسپین میں پادرون کروا ہوگے اسپین میں آپ کام کروگے اسپین میں آپ اپنا لائف سٹائر بنا ہوگے اسپین کا لینگویج سیکھوگے اسپین کا کلچر دیکھوگے اسپین کے موسم سے لطف اٹھاؤگے تو اسپین کا سب سے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسپین میں جو امیگریشن اوپن ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر اکتوبر میں اسپین میں امیگریشن اوپن ہو رہی ہے تو میرا بھی یہی ماننا ہے اس لیے میرا ماننا ہے کیونکہ اس وقت جو جتنے بھی انجیوز ہیں وہ اسپین کو بھی پوش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اتنے لوگوں یہاں پہ ہے جو کام کر رہے ہیں جو فیملی سے دورے سالوں سے یہاں پہ بیٹے ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں ان لوگوں کو ریزیڈنسی دے دیں ٹی آر سی دے دیں ان کو لیگل کریں اور دوسری طرف یہ ہے کہ سپین کے اپنی حکومت اور انہوں نے بھی یہ ریلاس کیا کہ یہاں کی لوگ ہیں ان کو خود کام تو نہیں کرتے ہیں ان کو لیورس کی ضرورت ہے ایسے بندے جو یہاں پہ ان کیلئے کام کریں تو اس کے لیے بھی ان کو چاہیے کہ جتنے بھی یہاں پہ یانگ لوگ ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سارے ینگ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ اٹھے کٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کام کر سکتے ہیں ریسٹورن میں بھی کام کر سکتے ہیں اگریکلچر میں بھی کام کر سکتے ہیں اگریکلچر میں بھی انہوں نے اتجاج کیا کہ ہمیں لیبرز کی ضرورت ہے ہمیں بندے دے دیں ہم کام کرانا چاہتے ہیں ہمارے فصلیں تباہ ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں ان کے اپنے بچے تو کام نہیں کرتے ہیں تو ان کو لیبرز کی ضرورت ہے تو حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ لیبرز کی بھی ضرورت ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت سوچ رہے کہ اتنا چھے سے سات لاکھ لوگ یہاں پہ الیگل رہ رہے ہیں تو یعنی یہ ہے کہ چھے سے سات لاکھ جو لوگ ہے وہ ٹیکس پہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کو ٹیکس کے دائرے میں بھی لے کے آنا چاہتا ہے ٹیکس پہ کریں کام بھی کریں تو یہ سارے چیزیں دیکھنے کے لیے تو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ امیگریشن کو اوپن کریں تو اس لیے وہ بھی سیز میں لگے ہوئی ہے کہ وہ امیگریشن کو اوپن کریں اور باقی ٹھیک ہے ان کا اپنا بھی ایک پروسس ہے لیکن وہ پروسس تھوڑا لینٹی ہے دو سال میں بھی پیپر لے سکتے ہیں تین سال میں بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی یہاں پہ موجود ہے سب کو اس وقت پیپر دے دیں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ پرتگال جاؤ گے تو یہ آپ کا بہت ہی غلط ڈیسیزن ہوگا تو آپ کو اگر نئے آنے والے ہیں تو بھی آپ پرتگال اسپین آ جائیں اور اگر ابھی آپ آ رہے تو بھی آپ اسپین آ جائیں یہاں پہ اپنا پادرون کریں اپنے لیے کام کریں جاب ڈونڈیں آپ اپنے لیے ریش ڈونڈیں اپنا بزنس سٹارٹ کریں جو بھی کرنا چاہو گے آپ یہاں پہ کریں کیونکہ اسپین آنے والے دنوں میں ایک دوسرا پرتگال بننے جا رہا ہے ابھی بھی پرتگال کی جتنے لوگ ہیں وہ اسپین آ رہے ہیں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ پادرون کیسے کرائیں کدھر سے کرائیں اور ہم آئیں گے وہاں پہ کیسا ہوگا پروسیجر آر کوئی پوچھتا تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تر لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور لوگوں کو اسپین سے ریٹیڈ انفارمیشن بھی دیتا رہتا ہوں تو ناظرین اس وقت میں پرتگال کی جگہ آپ لوگ کو ترجیح دوں گا کہ آپ لوگ کوشش کر اسپین آ جائیں اور سارے فرمیلٹیز اس کو پورے کریں ہو سکتا ہے اکتوبر نومبر میں امیگریشن کل جائیں آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگی ایلیجیبل ہو لوگ ہوتے ہیں جو لوگ عام پہ ان کی ریجسٹری ہوتی ہے جب آپ کے پاس ریجسٹریشن ہے تو آپ ایلیجیبل ہوں گے ایمیگریشن کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے